جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے جار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا کوئیسٹن ہے زاکر صاحب سے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فیزیکل آنسر نہ دیں ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا اکل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس واجد احساس آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے برابر؟ اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے چار سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے میں اچھے کام کرتا ہوں کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے؟ بھائی صاحب ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میعار سے؟ آپ کے میعار سے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میعار سے خالق کا میعار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے امنِ صالح ہاتھ کرتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے لوجیکل جواب دو کہ میں چار سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں بہت خوش ہوں جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے وہ میرے خوشی کے لئے کافی نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں یعنی ایک عقلیت کا تقاضہ ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھا انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے اور یا میرا انڈویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح میرا اچھا رول ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو ریشنل انسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے جو میں نہیں کر رہا آپ جو بول رہے ہیں عقلیت کے حساب سے عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپتی ہے سیکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے جنیاں چپتی ہے جی سر بلکل یہ ہے کہ آپ ایولوشن ہو رہی ہیں بھائیسا بھائیسا اب یہ آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیا یہی ریشنل آپ سمجھتے ہیں جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے ہیں آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے آپ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے ابھی میرا جواب سنیے ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چور بھی اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ چور جو چوری کرتا ہے جو چور چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے سمجھتا ہے آپ مجھے ایک ایک پوائنٹ بچاؤ ایک چور ہے مان لو میں چور ہوں میں چوری کرتا ہوں کلون روپیے لوگ کی چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا ایک چلو بھائی صاحب واجد میں جواب دو میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کلون روپیے چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا جی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر منصفی اثرات پڑ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں میں تو خوش ہوں نا چوری کر کے روز روہ خڑکتا ہوں آپ کو جب میرے کی دروس آپ تھوڑے دیر پہلے پوچھیں مجھے فرق نے پڑتا ہے لوگ کیا میرے میں میں خوش ہوں اسی طریقے سے آپ لوجک پر بات کرو لوگ کیا سوچتے بات مت کرو میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا یہ میں بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو اچھا ہے نا میں چوری خریدتا ہوں روز روہی خریدتا ہوں مگلہ خریدتا ہوں کیا غلط ہے لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا نقصان اس سے آپ کو نقصان ہے آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے ایک دونے سر آپ یہ مجھ سے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن میں یہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سوال مد کیجئے میرے سوال کا جواب دو میرے سوال یہی سوال ہے ایک لوجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں لوگ کو تکلیف ہو جی گئے بار میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو بولتے ہیں سیلف سینٹر آپ نے کیا بولے میں خوش ہوں مجھے دنیا کی فکر نے اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولے گی میں اچھا انسان ہوں آپ آپ کی لوجیک کی درگئی ایک چیز بتاؤ ایک دونے صرف ایک سر میرے عمل سے میرے ریلیجیس ہونے سے آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں آپ کی آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ مجھے ایک چیز لوجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصاندار ہے اچھی بات ہے میں چوری کر رہا ہوں مجھے دنیا کی فکر نہیں مجھے میرے اپنی فکر ہے ایک لوجیکل بتاؤ آپ چار سال سے کر رہے ہیں میں دس سال سے کر رہا ہوں آپ تو آپ کی حالت دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائے میرے پاس اربو روپے کا گھر ہے اربو روپے کی گاڑی ہے میرے پاس نوکر چاکر ہے آپ تو صرف طالب علم ہیں کون اچھا آپ یا میں اسی لیے لوجیک آپ ایسا بولیں کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نہ اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچو جو جواب ہے نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر نہیں میں خوش ہوں تو ہر غلط آدمی بولیں گا میں خوش ہوں آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے ہیں منطق سے سوچے تو میرے کئی میرے کئی تقریر ہے منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہے لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں گے آپ نے جو ڈائلوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نے اس میں تو بھن گیا ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گے جس کا آپ بولیں گے پولیس پکڑیں گی پولیس میرے کسے میں میں سب سے بڑا مافیہ ہے کون اٹک کرے گا میرے پاس پیچھے بھائے باڈی گارڈ دے میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے آپ کو پتائیں کہ جتنے دنیا میں ٹاپ ٹین ریچسمن ہیں دس میں سے آٹھ کا طلاق ہو چکا ہے ٹاپ فائمی سب کا طلاق کئی ریچ مین کے بچے لوگ نے کمپلینٹ کے اپنے والد کے بارے میں کیا ہیپینس کیا ہیپینس ایلون مسک نمبر ون اس کا طلاق جیف بیسوس اس کا طلاق بل گیٹس اس کا طلاق ریچسمن ہنڈرڈ بلیون ڈالرز ون ففٹی بلیون ڈالرز ٹو ہنڈرڈ بلیون ڈالرز کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فیمی خوش ہے ان لوگ بلکل خوش نہیں ہیں وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نینج سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے اور یہ دنیا آپ نے میرے تقریر شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ باٹی نہیں بولتے تھے آپ میرے تقریر میں میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لئے امتیان آخرت کے لئے آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اگر منطق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سر سنیے does god exist واجد بھائے واجد کا مطلب کیا آپ کا نام کیونے بزلتے آپ واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا پانے والا کیا پائے آپ نے سر میں نے چار سال پہلے پائے آہ ابھی چھوڑ دے تو نام تو بدلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر اٹموسٹ رسپیکٹ کے ساتھ سر وہی تو بولنا ہوں میں نا میرے سوال کا جواب کے لئے میرے تقریح سنو does god exist سر وہ ایک اور سنیں 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 یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم ہو جواب دی رہا ہوں میں آپ یہ ماننے کے لئے does god exist جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جو لوگ آپ کچھ بھی بولو آپ بڑے چورے آپ کو پولیس پکڑیں گے پولیس میرے خیصے میں آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے آپ کا چوری کوئی کرنے سکتا ہے میں بہت باری کر رہے صرف ایک ہی لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط اور میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوں گی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے مان لو لیکن آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی ہٹلر نے چھ ملین ساٹھ لاکھ لوگوں کا قتل کیا آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دے سکتی ہے میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے ایک کے بدلے پچاس ففٹی نائن لیکس فائیو ملین نائن ہنڈر نائنٹی نائن تھاؤزن اب بھی اُت پہ عدل لے ہوتا ہے آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو ان جسٹے سے آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجیک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو بولو کیا سزا دے سکتی ہے مان لو ہٹلر کو اپنے پکڑا اس نے ساٹھ لاکھ لوگ کو زندہ جلایا آپ کی لوجیک کیا کہتی ہے کیا سزا مل سکتی ہے اس کو بولو بولو واجد بھائیں سر آپ میرا سوار کا دو ہٹلر کو آج پکڑیں گے آپ کی لوجیک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو سر جو بھی قانون کا قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائیں گا میرا سوال یہ ہے آپ لوجیک آدمی ہے نا اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہے گے نا دنیا میں جی جو ایک سٹیٹ نے تیہ کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنے چاہیے ایک قتل کے مصابق باقی جو فائی ملین کا کیا حساب انہیں جسٹس نہیں ہے برابر آپ کو ماننا پڑیں گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی اس کو موت دیتی تھی یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے آپ کے حساب سے ونیز ایکول ڈو سکس ملین آپ کا میٹس بہت ویک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سور نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جھانم کے آگ میں دالیں گا اور جتنے بار سور نساء سور نمبر 4 آیت نمبر 56 53 نہیں 56 جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر pain receptor پہلے نہیں پتا تھا اگر آپ کو severe burn injury ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے انہیں deep injury نہیں ہے اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے deep burn injury آپ کی احساس کے pain receptor مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دودک کی آنکھ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو چھے ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے ہمارا خالق ہے ویڈاوٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنابل جبر کرنا حرام ہے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگیں گا کہ آخرت ہے ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے آخرت ہونا ضروری ہے اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنابل جبر کرنا حرام ہے کسی کا قتل کرنا حرام ہے ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ کے پاس لوجیک ہی نہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں چال سال سے آپ خوش ہے آپ کی خوشی ٹیمپریری ہے مین خوشی تو ہے آخرت جیسا بولتے نا آپ کے لئے جنت ہے بلکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واجد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے مرتض ہے برابر کی نہیں اور ڈنکے کے چھوڑ پر اعلان کر رہا ہے شرم بھی نہیں آتی ایک تو ہے میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑو وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آگے پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معمود نہیں ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ میں انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آجے پھر سے